السلام علیکم ایوری بارڈی تو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے جوہنا فائنل کی تھی اپنی ایسی او ہم نے یوست کو کور اپ کر لیا تھا آج اسی سے آگے چلتے ہیں کہ آن پیچ میں ہم یوست کے طرح تو ایجیلی جوہنا کو بھی کسی بھی سائٹ کے ایسی او کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے جوہنا اس کے اوپر رینک میت کے اوپر ایسی او کریں گے تو لیٹس ٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی سائٹ کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا سکھاؤں گا کہ آپ نے آن پیچ ایسی او جب آپ اس کو یوست کو یوز کریں گے تو کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے آل پوسٹ کے اندر میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس اکان سپلگ ان اسٹال ہے یہ ہمارے پاس یوست ہے یوست اور رینک میت کا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یوست کے اندر یہ اس طرح سے ڈاٹڈ ہوتے ہیں سگنل ہوتے ہیں اور رینک میت کے اندر یہاں پہ پرسنٹیج ہوتی ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں پلگ ان کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ ورڈ پریس کی سائٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب باقی جو سائٹس ہیں ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے جو پی ایچ پی یا سی ایس ایس یا اس طرح کی جو بھی کوڈنگ کی جو بھی آئیں گی تو ان کے اوپر کوئی اس طرح سے اپ نہیں ہوگا ان کا میٹر ٹائٹل میٹر ڈسکرپشن اور یورل وغیرہ بنا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے جا کے اس کو سیٹ اپ کرنا ہوگا اوکی تو ابھی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کی یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم نے یورسٹ کو گیا کرنا ہے ڈیکٹیویٹ کر دینا اوکی یورسٹ کو ڈیکٹیویٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میں اکٹیویٹ کر دوں گا رینک میٹ کو رینک میٹ کو یہاں پہ آلو ریڈی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ نے انسٹال نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ آپ نے آ کے سرچ کرنا تھا رینک میٹ ٹھیک ہے رینک میٹ سرچ کرنے کے بعد آپ نے کیا رینک میٹ سوری رینک میٹ جیسے آپ کو مل جاتا اس کو آپ نے انسٹال کرنا تھا اوکے ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد انسٹال پلگ انس کے اندر آنا تھا ایڈ نیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا تھا یہاں پہ ایڈ نیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا تھا رینک میٹ ٹھیک ہے رینک میٹھ آپ سرچ کرتے ہی لائک ابھی میرے پاس آیا گا کہ already installed ہے یہ دیکھیں update now ٹھیک ہے آپ کے پاس اس طرح سے install now کا option آئے گا install کرنے کے بعد پھر آپ نے plugins کے اندر آ جانا ہے install plugins کے اندر اوکے install plugins کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پہ آکے رینک میٹھ کو یہ انسٹال ہے اب اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آ جانا ہے اپنے پوسٹ کے اندر اوکے تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری پوسٹ ہے یعنی کہ ہمارا article ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا percentage ہو رہی ہے یہاں پہ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ رینک میٹھ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ پوسٹ ہماری اوپن ہو گئی ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ کوشش کریں گے کہ one over hundred hundred percentage اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ hundred تک جاتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ٹرائے کریں گے اوکے یہ ہمارے پاس رینک میٹھ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کو رینک میٹھ کا جو سکور ہے سکسٹین اور ہنڈر نظر آ رہا ہے اوکے یہاں سے اگر غیب کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ سے click ہو جاتے اور غیب ہو جاتے تو پریشان نہیں ہونا یہ یہاں پہ آپ کو ڈاؤن میں مل جائے گا ایک منٹ بلکہ ڈاؤن میں یوسٹ ملتا ہے یہ یہی پہ ملے گا آپ کو اوکے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دیکھنا ہے اپنے آرٹیکل سے اپنی ہیڈنگ جو ہمارا کی ورڈ ہو اب یہاں پہ ہمارا جو کی ورڈ ہے وہ ہے ہاوٹ میک منی آن لائن فور بیگنرز یہ ہمارا کی ورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ورڈ کاؤنٹر ڈار نیٹ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں میٹر ٹائٹل وغیرہ اچھے طریقے سے بنا سکوں اوکے یہاں پہ ایڈیٹ سنیپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ مجھے جو ایڈیٹ ٹائٹل بنانا ہے تو یہ جو میرا کی ورڈ ہے اسی کو میں پک کروں گا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور ایڈیٹ سنیپ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے how to make money online for beginner اوکی اور اب میں یہاں پہ کوئی لائن وغیرہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ آٹومیٹک جو ہے نا سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں کیا کرتا ہوں how to make money online for beginner اسی کو میں جو ہے نا ادھر سرچ کر لیتا ہوں آل ان ٹائٹل ٹھیک ہے آل ان ٹائٹل اس کے بعد how to make money online اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھ لیتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا یوز کیا ہوا ہے اوکی how to make money online ٹھیک ہے جی یہاں سے میں کچھ بھی جوز کر لیتا ہوں how to make money online for beginner a guide for beginner step by step guide میں اگر یہ بھی لگا دوں تو best ہے اگر ان کا چوس کا لوگ ان میں سے کسی کا تو پھر بھی ٹھیک ہے تو میں یہی سے لیتا ہوں how to make money online for beginner step by step guide okay یہ ہمارا یہاں پہ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں 57 کریکٹر کا ہو گیا پرما لنک جو ہمارا url ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے 75 کریکٹر کا ہونا چاہیے جو کہ ہمارا بڑ گیا ہے لیکن اب اس کو ہم اگر کام کرنا چاہے تو پھر اس طرح سے کر سکتے ہیں how to make money online آئیں 76 ہو گیا پھر بھی ایک ورڈ اگر ہم کار دیں تو پرفیکٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم نے matter description لکھنی ہے ٹھیک ہے matter description کے اندر پھر وہی چیز ہم نے کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ matter title بنانا ہے جس طرح سے use کے اندر بنایا تھا ٹھیک ہے matter title how to make money online for beginner step by step guide ٹھیک ہے یہ ہمارا ادھر ہو گیا اس کے بعد میں matter description کو cover up کرتا ہوں یہ چیزیں ساری آپ کو پتا ہے بس میں جلدی سے cover up کرنے کی کوشش کروا رہا ہوں تاکہ ہم next move کریں off page کے اوپر matter description matter description کے اندر بھی آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے اگر آپ کو آتا ہے لکھنا تو خود سے لکھ رہا ہے how to make money online ٹھیک ہے for beginner make money online for beginner beginners are step by step guide ٹھیک ہے اس سے آگے کوئی لائن اگر آپ کے mind میں آ رہی ہے تو لکھ دیں اگر نہیں آ رہی تو پھر وہی طریقہ یہاں پہ اپنے competitors کو دیکھیں یا الف کے انتر جا کے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس competitor کو دیکھتا ہوں اس کی یہ میں اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ put کرتا ہوں sorry copy نہیں ہوا are you interested in learning ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں یہ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں are you interested in learning how to make money online for beginner step by step guide ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا آپ لکھ دیں یہاں سے اس کو اٹھا کے لکھ دیں یہاں سے اس کو اٹھا کے لکھ دیں یہاں سے اس کو اٹھا کے لکھ دیں یہاں to make money online for beginner ٹھیک ہے یہ اپنے اس طرح سے کر دینا ہے اب میں اس کے award count کرتا ہوں کی کتنے ہیں 176 ہو گئے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ہمارا ایسے سمجھے کی ورڈ تھا how to make money online for beginner how to make money online for beginner ایک دفعہ یہاں پہ بھی آگیا اور یہاں پہ بھی آگیا how to make money online for beginner ٹھیک ہے اور how to make money ہمارا شار ٹیل کی ورڈ تھا وہ بھی ادھر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو better way میں میں نے یوست کے اندر ایکسپلین کیا ہے so don't worry ٹھیک ہے وہی method آپ نے follow کرنا یہاں سے اس کو میں اٹھا کے ادھر ڈال دیتا ہوں یہ چیز میں آپ کو already بھی بتا چکا ہوں کہ یوست ہو یا پھر آپ کے پاس rank math ہو کوئی بھی یہ ایک of artificial tools ہیں ان کو ہم easily چکمہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو update کرتا ہوں sorry update نہیں کرتا یا automatic update ہو جاتا ہے یہ update اگر آپ کر دیں تو پھر بھی best ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کا score ابھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے focus keyword ڈالنا ہے میں وہ ڈال دیتا ہوں how to make money online sorry میں یہاں پہ short tail ڈالتا ہوں اپنے short tail ڈالنا ہے make money آپ آئے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا یہاں پہ use کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک key phrase آپ لگا سکتے تھے لیکن rank math کے اندر آپ پانچ key phrase لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس کے errors کی اوپر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے the focus keyword does not appear in the beginning of your content اوکے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو focus key phrase ہے وہ نہیں ہے تو میں ابھی اس کو اٹھاتا ہوں یہیں سے اور اس کو میں beginning of the paragraph میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو تھوڑا سا میں set کر دیتا ہوں make money online can be a lucrative ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ error ختم ہو گیا اس کے بعد next error وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو words ہے minimum 600 words کا ہونا چاہیے article جو آپ کا ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ایک paragraph اٹھا کے نا at the end پہ ڈال دیتا ہوں یہ آپ نے اپنے client کی ساتھ سائٹ کے ساتھ نہیں کرنا جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اس طرح سے ہو گیا ہے جب آپ کا one thousand کے اوپر paragraph چلا جائے گا تو یہ تھوڑا سا green ہو جائے گا ٹھیک ہے green tick ہوگا full green نہیں ہوگا جس طرح سے یہ ہے یہ full اس طرح سے ہوتا ہے جب پچیس سو words کا ایک article ہو اوکے لائک کے یہ اوکے ہے دوسرے ایرر کی طرف آئیں گے اس میں یہ کیا کہتا ہے کہ url is 76 character long اب url جو ہے یہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے جب بھی آپ میں نے آپ کو یہ چیز پہلے بتائی ہے کہ جب بھی آپ کام کرنے لگیں تو آپ نے پہلے اس site کا جو url ہے ٹھیک ہے جو بھی post ہو لائک یہ میری post تھی تو اس کو میں نے آن لائن کر کے یہاں پہ اس کو یورلس کا کاپی کر کے site ٹھیک ہے اور ڈبل کام آز پھر کنٹرول بھی کر کے سوری لنک کاپی نہیں ہوا پریویو نیو ٹیب کر کے اس کو میں یہ اس کا url یہاں سے کاپی کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور سائٹ ٹھیک ہے ڈبل کام آز سوری سیلیش اوکی اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ڈال لیں اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ پوسٹ ہماری انڈیکس نہیں ہوئی اگر ہماری یہ پوسٹ انڈیکس ہو چکی ہوتی تو کبھی بھی ہم اس کا url جو ہے نا یہ والا یہ نا چھیڑتے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا اس کی پوسٹ انڈیکس ہو چکی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہی سے اس کو شارٹ کر دیتا ہوں میک منی آن لائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سیونٹی فائیو ایک دم سے ہو گیا اب مین چیز کیا تھی میک منی آن لائن کو میں نے کنٹنٹ کے اندر ڈالا ٹھیک ہے url کے اندر ڈالا یہ یوست کے اوپر ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر اپٹیمائزیشن کی تھی اب یہ ساری چیزیں یہ بتا رہا ہے کہ اوکی ہیں یہ دیکھیں اوکی ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں یہاں پہ کبھی کبھار یہ کہہ دیتا ہے ایک منٹ ہاں یہ کہہ رہا ہے اچھا یہ ایرر سارے آپ کے ایزیلی ہو جائیں گے جب بھی کوئی پرابلم ہو تو یہاں پہ ساتھ میں مینشن ہوگا ڈانٹ وری جس طرح سے یوست کے اوپر آپ کام کرتے تھی نا تو میں اگر اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتاؤں تو مجھے جو رینک میٹ کافی زیادہ ایزی لگا ہے ایز کمپیر ٹو یوست یوست تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے اور اتنا جلدی وہ نہیں ہوتا گرین نہیں ہوتا لیکن رینک میٹ کے اندر سوری بیچ میں خانسیاں گئی تھی تو رینک میٹ کے اندر میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلدی سے جو ہے نا یہ سکور جو ہے آپ کا اس کو ہنڈرڈ بنا سکتے ہیں ہنڈرڈ خیر نام بھی ہو تو ایٹی تک آپ لے جائیں تو یہ گرین ہو جائے گا تو واٹ ایور سوان یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اس ایرور کو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ایور تائٹل ڈزناٹ کنٹین آف آسٹی ورن آگٹیو نمبر نیگٹیو ورڈز اور اس کے باڈو کہتا ہے کہ یور تائٹل کنتین ون پاور ورڈز یور تائٹل آر ڈزناٹکن ٹونٹین نمبر اب بات یہ کر رہا ہے یہ جو ڈائٹل ہے یہ والا اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک پاور ورڈ ہے پاور ورڈ کون سے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے آکے لکھنا ہے پاور ورڈ ورڈ لیسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پاور ورڈ کی جو انلیسٹ مل جائے گی یہاں پہ آپ دیکھنا چاہیے اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں پڑے ہیں ہزار انڈر پاور ورڈ وغیرہ وغیرہ میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ تھری انڈر والے چوز کر کے رکھے ہوئے ہیں پاور ورڈ ایسے ہو جاتے ہیں لائک بیوٹی فول سمارٹ یونیک یہ جو ہے نا یہ پاور ورڈ ہیں یہ دیکھیں ان میں سے جب بھی آپ کی پوسٹ کے اوپر کوئی بھی ایرر آ رہا ہو نا اور وہ کہہ رہا ہو کہ پاور ورڈ لگائے ہیں تو یہ سائٹ یاد کر لیں اس کا لنک میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا اس کے اندر یہ پاور ورڈ ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ نے اٹھا کے ٹائٹل کے اندر یوز کرنا ہے تو آپ کا پاور ورڈ کا ایرر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ایرر وہ کہتا تھا کہ آپ کے کنٹینٹ کے اندر کوئی ایک نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی آپ کے کنٹینٹ کے اندر کوئی ایسا نیگٹی ورڈ نہیں ہے نیگٹی ورڈ میز کون سا ہوتا ہے میں اس طرح سے کر دوں گا اس کو بیگنر بیسٹ وی بیسٹ نمبر ون وی نمبر ون ٹھیک ہے نمبر ون سٹاپ با سٹاپ گائیڈ اوکی آئی نو کہ یہاں پہ لینگ تھوڑا سی کافی زیادہ ہو گئی ہے لیکن آپ نے اس کو خیال رکھنا ہے کہ سکسٹی تک لے کے جانا ہے میں اگر اس طرح سے اس کو کر دوں گا یہاں سے میں اس کو کٹ کر کے بیسٹ نمبر ون وی ہاو ٹو میک منی آن لائن فور بگنر سٹاپ با سٹاپ گائیڈ اس کو میں یہاں سے کار دیتا ہوں اب دیتا ہوں کہ کتنا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جی اس کو میں یہاں سے پک کر کے اب یہاں پہ میں کیوں لے آیا ہوں آپ پریشان نہ ہو نا میں اس کو جس ٹائٹل کیس کرنے کے لیے لے آیا ہوں اب میں یہاں پہ پوٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں بیسٹ نمبر ون وی ڈائٹ ہاو ٹو میک منی آن لائن فور بگنر اب یہ پر فیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو ایٹی سیمن ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ایررز کی طرف سارے ایررز فینش یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کونٹینٹ کے اندر ایک نمبر بھی یوز کر رہی ہیں پاور ورڈ بھی یوز کر رہے ہیں پاور ورڈ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لیسٹ میں آپ کو فور ورڈ کر دوں گا یہ آپ نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اور جو نیگٹیو ورڈ ہیں نا یہ پاسٹی یہ کونٹ سے ہوتے ہیں پیسٹ ون نمبر ون ٹھیک ہے یونیک ون بیٹی فل ون اس طرح سے جہاں پہ کمپیریزن کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے دو چیزوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے بیسٹ ون بیسٹ ون میں اب کیا ہے دو چیزوں کا ایک کمپیر کیا جا رہا ہے اور ان میں سے ایک چیز کو بیسٹ بولا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے جہاں پہ کچھ دو چیزوں کا کمپیریزن ہو رہا ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا پاسٹیو نیگٹیو ورڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے لاسٹ ایرر اس کو دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے اچھا یو آر یوزنگ شارٹ پیرگراف اوکی ہے یور کنٹین 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 ایمیج اور ویڈیوز ایمیج ویڈیوز یہاں پہ نہیں ہے ایمیج ایک ہے جو کی جس کی وجہ سی تھوڑا سا ایسے ایسے سمجھیں کہ یلو ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اگر اس کے اندر اور ہم دوسری کو ایمیج لگا دیتے ہیں یا ویڈیو لگا دیتے ہیں تو یہ گرین ہو جائے گا اب یہ جو ایرر ایوز تیبل او کنٹینٹ بریک دا ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی کلک کر کے ٹیبل او کنٹینٹ یہ دیکھیں ہیلپس ڈاؤن بریک انٹو سمالر میں اب آپ کو نا یہ اس لئے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھ آجائے اب کرنا کیا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جب میں اسی کو ہائی لائٹ کروں کسی بھی ٹیکسٹ کو یہاں پہ ایک منٹ نہیں ہو رہا ہاں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبے بنے ہوئے ہیں یہ اوپر ایک ڈبا ہے یہ نیچے ہے پھر اسی طرح سے اگر میں اس طرح سے کر دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے ڈبے بنے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ یوز کرو اوکی اس ان کو یوز اس طرح سے کرنا ہوتا ہے ہاں یہ بن گیا ادھر آپ نے اس طرح سے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیرا گراف کو دیکھیں جہاں پہ لائک ابھی پیرا گراف یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے تو اس کو میں اگر اس طرح سے کر دوں ٹھیک ہے اور فردر آپ یہاں پہ اس کو مو آپ ڈاؤن بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ویو مور کے اوپر کلک کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں خیر وٹاور سوان یہ اس کونٹینٹ پروائیڈر کا مسئلہ ہے کونٹینٹ ریڈی بیلٹی کا رول ہے نا تو ایسی کہ اکورڈنگ اس میں کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے لیکن ہے یہ یہی چیز ٹھیک ہے یہ جب بڑے بڑے پیرا گراف سانا ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹ ہو جائے گا اس کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ ساتھ کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا بھی گیا ایٹی سیون پر جا پہنچا ہے یہ جو ایرر آئیس کو اگنور کر دیں اس کو بھی اگنور کر دیں باقی ہماری ساری چیزیں اوکے ہیں اور کبھی کبھار آپ کو ایمیج نہیں ملتی تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح سے ہم نے یوزٹ کے اوپر گیا تھا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے شو مور سائٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی ایمیج ہے اس کے اندر میں نے آر اٹی ڈی یہ دیکھیں ڈالا ہوا ہے how to make money online for beginner ٹھیک ہے یہ content جو ہے نا alt text بھی آ گیا اس کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور اب میں تھوڑا سا بیک آتا ہوں اب دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کی ایسیو کیسے ہوئی ہے یہ ہماری پوسٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو کچھ آلریڈی بنی ہوئی ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے نا یہاں پہ پوسٹ کی گئی ہیں یوزٹ کے اکارڈنگ ایسیو کی گئی تھی وہ بلکل پروفیکٹ ہے ابھی یہ پوسٹ ہم نے اس کی کی تھی اس کو ہم ریلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایٹی سیون ٹھیک ہے یہ آپ نے ایٹی سے پلاس لے کے آنا ہے نو پرابلم یہ بہت آسان ہے کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتانی تھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے پوسٹ کے اندر جب ہم کوئی بھی پوسٹ اوپن کرتے ہیں ایمیج آل ٹیک بھی لگا دیتے ہیں یوزٹ ہو یا پھر رینک میں تو یہ زیادہ پرابلم یوزٹ کے اندر رہتا ہے وہ اس کو نہ ڈی ٹیکٹ نہیں کرتا وہ بار بار یہی ایرر دیتا ہے کہ ایمیج آل ٹیک نہیں لگایا آپ نے حالکہ ہم نے ایمیج آل ٹیک لگایا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر آئیں گے لیبریری کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گی جتنی بھی ایمیجز یوز ہوئی ہیں آپ اگر یہاں پہ کلک کر دیں تو یہ تھوڑا سا وہی سیم چیز ہے اچھا اس کو میں ایک منٹ دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں پہ کلک کر دیں تو یہ اس طرح سے لسٹ وائز آ جائے گا اس کے آپ نے ایڈڈ کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں ہاں ٹیکسٹ کا آپشن مل گیا یہاں پہ آپ نے اپنا جو کی ورڈ ہے وہ لگا دینا ہے اب یہ ہمارا کی ورڈ ہے how to make money online how to make money online for beginners ٹھیک ہے step by step guide ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے آ گیا یہاں پہ آپ کیپشن کو ہی لگانا چاہیں کیپشن یہ چیز ہوتی ہے جب ہی ہم کسی وقت سائٹ کو اپن کرتے ہیں نیٹ کی سلو کی وجہ سے یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ جب تصویر اپلوڈ نہ ہو تو یہ کیپشن سب سے پہلے ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ بھی ایکشلی ہم کی ورڈ ہی لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن کے اندر آپ نے اس ایمیج اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایمیج ہے کس چیز کے بارے میں اور یہ کیا وغیرہ وغیرہ in this article in this یا وہی آپ کی ورڈ اٹھا کے لگا دیں جو matter ڈسکرپشن ہے وہ لگا دیں پھر بھی چل جائے گا کوئی تنا بڑا حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہاں پہ وہ چیز نہ لگائیں یا لگائیں یہاں وہ پہلے دن سے ہم کرتے آ رہے ہیں آپ نے اپنے کی ورڈ کو ہر جگہ پر ریپیٹ کرنا ہے بس اپنا آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لیٹ کریں اگر آپ کے پاس اس طرح کا option نہ ہو میں اس کو تھوڑا سا back لے آتا ہوں لبریری کے اندر میں آ جاتا ہوں پھر سے دکھاتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کا option نہ ہو ایسے ہو یہاں پہ images پڑی ہوں جیسے ابھی پڑی تھی یہ دیکھیں جس طرح سے یہ پڑی ہوئی ہیں کسی بھی image کے اوپر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے alt text یہاں پہ آ جائے گا ABC جو بھی alt text ہوگا وہ آپ میں لگانا ہے ٹھیک ہے یہ title caption description لگانے کے بعد آپ نے just single click کرنا ہے یہاں پہ میں پہلے ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ description لگا دیتا ہوں ایسے میں random نہیں لگا رہا ہوں how to learn SEO یہاں پہ ایک sign دیکھ رہے ہیں یہ automatic جو save ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ automatic save کرتا جائے گا آپ کی images کے جو بھی آپ image یہاں پہ alt tag لگائیں گے automatic save ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے آپ کو image مل جائے گی اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا ایک technical problem کی طرف وہ problem اتنا خیر بڑا تو نہیں ہے پریشان نہیں ہونا rank math کو بھی ہم نے cover up کر لیا باقی جو بھی plugins مگر آپ نے انسٹال کرنے ویڈیو کے اندر آنا ہے اور search کرنے ہیں جو بھی آپ کا plugins آپ انسٹال کرنا چاہیں rank math کا already آپ کو میں طریقہ بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں Clicking to do or use ویڈیوز کا بھی ایسے ہے اے 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 یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یو است آگیا ہے اب میرے پاس already installed update option مانگ رہا ایک کیونکہ میں free والا use کر رہا ہوں تو آپ آپ کے باس آپ نے اس کو search کرنا terl کرنا ہے اس کے بعد activate کر دینا ہے تو یہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے باقی یہاں پہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک اور چیز جو میں مس کر رہا تھا وہ ہے آل پیجز پیجز کی ایسیو کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوست اور رینک میٹ کی سیم ہی ہے لیکن تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے لائک یہ ہمارا پہلا پیج ہے پرویسی پولیسی کا ٹھیک ہے پرویسی پولیسی کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے تو یہ پرویسی پولیسی کا جو پیج ہے اس کے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کی ایڈیٹ سنپ کے اوپر دیکھتا ہوں کچھ چیز ہے کہ نہیں ہے یہ پرویسی پولیسی ایسا سمجھیں ہمارا کی ورڈ ہے تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے میٹر ٹائٹل جو بنانی ہے آپ نے اس طرح سے بنانی ہے پرویسی پولیسی ٹھیک ہے جو پیج کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے باہر لگا دینی ہے اور یہ سائٹ جس کے ریلونٹ ہو ابھی یہ سائٹ اسیو کے ریلونٹ ہے تو میں کیا کرتا ہوں آل ان ٹائٹل ٹھیک ہے یا اس طرح سے کرتا ہوں ایس سی او پرویسی پولیسی پیج ٹھیک ہے یہ میں سچ کر لیتا ہوں کسی بھی سائٹ کا میرے پاس پرویسی پولیسی پیج آ جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو اوپن کرتا ہوں کچھ سمجھ آیا ہے کہ نہیں پرویسی پولیسی اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بیک آ جانا ہے یہ چیز ہے یہ والی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں پرویسی پولیسی ٹرم اینڈ یوز آف سر ٹھیک ہے میں یہی کاپی کا لیتا ہوں ٹرم آف یوز اینڈ پرویسی پولیسی اس کا جو ٹائٹل بناتا ہوں ٹرم اینڈ یوز آف پرویسی پولیسی ٹھیک ہے اس نے اس کو یہاں سے کاپی ہی نہیں کیا ٹرم اینڈ یوز آف پرویسی پولیسی جو آپ کی پیس کا ٹائٹل ہونا اس کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اس کے بعد لائن لگا کے اسی کے ریال منٹ آپ نے یا تو خود لکھنا ہے یا پھر اپنے کمپیٹیٹرز کا دیکھنا ہے پھر پرما لنک کے اندر بھی آپ نے پیس کا نیم ڈالنا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی اسی اس کو لازمی سے ڈالنا ہے پیجز کے اندر جو ہے نا یہ جو فکس پیجز ہوتے ہیں لائکن ٹیکٹ آس ایباوٹ آس یا یہ جو ہیں یہ سار کیا ہے فکس ہیں ان کو آپ نے لازمی رکھنا ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے جو بھی آپ ایسیو کے ریال منٹ کی ورڈ بغیرہ یوز کرنا چاہیے وہ آپ کریں ٹھیک ہے لیکن ان کو آپ نے یہاں سے ہٹا نہیں دینا کمپلیٹ لی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ پروائیسی پولیسی یا ایباوٹ اس یا کنڈیکٹ اس کے پیجز کو ہٹا دیتے ہیں بالکل رموک کر دیتے ہیں وہ ایسیو کے آگوارڈنگ بیرڈ پریکٹس ہے اوکے تو یہاں پہ ہمارا رینک میٹھ جو ہے نا یہ بھی کورا بھو گیا ہے پروائیسی آئی ٹھنک آپ کو سمجھا چکی ہوگی پیجز کی مجھے نیند بھی آ رہی ہے اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ آپ نے ٹرائے کرنا ہے تو آپ کو ایسیلی سمجھا جائے گا اب نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاپ ایفائی کی ایسیو جو ہے نا سوری شاپ ایفائی سے پہلے نا اس کا سرچ کنسول اور گوگل آنالیٹکس کس طرح سے ڈیس کریں گے وہ چیز میں نیکس لیکچر کے اندر بتاتا ہوں اس کے بعد شاپ ایفائی ایسیو کی طرف سے موگ کر جائیں گے موسیقی